اسلام علیکم آئی یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں میرا آج کا جو ولوگ ہے یہ میں نے صبح سے بنانا سٹارٹ کیا تھا ابھی یہاں پہ ہمارے تقریباً ساڑھے سات بجے کا ٹائم تھا صبح کا تو آج ماشاءاللہ سے نور کا سکول کے لیے پہلا دن تھا تو آج سب سے مشکل کام جو مجھے لگ رہا تھا نور کو صبح صبح اٹھانا تھا ویسے تو نور کی جو صبح اٹھنے کی روٹین ہے نا یہ دس کیارہ بجے سو کر اٹھتی ہے تو آج جب میں اس کو صبح ساڑھے سات بجے اٹھا رہی تھی نا تو اس کو دیکھ کر مجھے اتنا زیادہ ترس آ رہا تھا نا اس کے اوپر اتنا پیار بھی آ رہا تھا اس کے اوپر کہ ابھی یہ نیند میں ہے اس کا بلکل بھی دل نہیں تھا اگر اکر میں اٹھوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی نیند میں ہے پر میں نے اس کو بڑی مشکل سے اٹھایا تھوڑا بود پیار کیا اس کے بابا نے اس کو بہلایا پسلایا بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے اس کو صبح ساڑھے سات بجے اٹھایا دہرحال ساڑھے سات بجے اٹھانے کے بعد نا تقریباً دس پندرہ منٹ تو لگے اس کو سیٹ ہونے میں پھر میں نے اس کو ریڈی کرنا سٹارٹ کیا تھا اچھا میرے پہلے بھی نا تین بچے سکول میں جانا شروع ہوئے تھے تو تب مجھے اتنا زیادہ فیل نہیں تھا ہوتا لیکن اس تفہ جب نور جانا شروع ہوئی ہے سکول میں تو میری اتنی زیادہ عجیب سی حالت ہو گئی تھی میں اتنی زیادہ پریشان تھی جیسے بندہ مرجھایا نہیں ہوتا ایسے انسان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے اس سے بہت پیاری سی کوئی چیز دور ہونے جاری ہے اور ویسے بھی نور نے میرے ساتھ کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کیا ہے تعبیر دعا اور صبحان جو ہے نا یہ تو سکول چلے جاتے ہوتے تھے نا تو نور ہر وقت میرے پاس رہتی تھی ہر وقت ماما ماما بابا بابا سارا دن میں اس کی باتیں سنتی رہتی تھی اور یہ مستیاں کرتی تھی تنگ کرتی تھی لیکن مجھے اتنا فیل نہیں تھا ہوتا تو اب جب یہ سکول جانا شروع ہوئی ہے اس کو میں صبح ریڈی کرتی ہوں نا تو اس سے زیادہ تو مجھے گھبراہت ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ سکول جا رہی ہے یہ اکیلی جائے گی اور میں پیچھے اکیلی ہو جاؤں گی تو یہ سکول جا کے روئے گی پتہ نہیں اس کا کیسے دن گزرے گا کیا حال ہوگا اس کا وہاں پہ بس عجیب عجیب سے نا وسوس سے میرے دل میں آرہے تھے دماغ میں آرہے تھے پر یہ ہے کہ بڑی مشکل سے میں نے اس کو صبح کے لیے ریڈی کیا تھوڑا بہت ناشتہ میں نے اس کو کروایا تھا ویسے یہ صبح جب اٹھتی ہے نا سو کر تو فوراں سے یہ کچھ بھی نہیں کھاتی پیتی لیکن میں نے اس کو بڑی مشکل سے آج ریڈی کیا تھا بیبی ایمیلی جان چھوڑ نیچی جان دی شکول جانے جانے کول چلے پچیس منٹ ہوگے اس کو چھوڑ آئے کیوں کول تو جانے نا بیبی نے ہاں کول نہیں چلے بیبی کو اٹھائیں آجا جائے بیبی بابا پچ اس کو پتہ چل کے پھر سکول جا رہی ہو کیا ہوا ہاں ہاں اچھا جاؤ نیچے دادی پچ دادی پچ جانے ہاں دادی پچ جانے چلو دادی پچ ہاں دادی پچ آجا جو دادا پچ چلو مجھے مومی دو ڈیڑھو نا ممی کو مومی دو مومی دو ڈیڑھو نا اچھا جب میں نے نور کو ریڈی کیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ ابھی میں کہیں پہ جا رہی ہوں مجھے یہ کہیں پہ چھوڑنے کے لیے جا رہی ہیں تو اس کو نہ پتہ چل گیا تھا تو یہ بار بار کہے نہیں میں نے نہیں جانا نہیں جانا بہرحال اس کے بابا نے نہ اس کو بڑے پیار سے لے کر گئے میں آج نہیں گئی ساتھ میں مجھے پتہ تھا یہ وہاں پہ جا کے تنگ کرے گی اور میرے سے برداشت نہیں ہو پائے گا تو یہ نہ میں اس کو واپس لے آؤں تو اس کے بابا کہہ رہے تھے کہ جب میں اس کو چھوڑ کر آیا تو یہ اتنا زیادہ روئی اس کو بڑی مشکل سے ٹیچر کلاس میں لے کر گئی تھی چلیں جی اب میں نے اپنا باقی کا جو ولوگ ہے یہ شام سے بنانا شروع کیا تھا آج کی ولوگ میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت چھوٹی سی اور بہت آسان سی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں آج میں آپ کو زیرہ بسکٹس کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی کہ ہم لوگ گھر پہ زیرہ بسکٹس کیسے بنا سکتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے ہم لوگ ریسپی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چھوٹے سے برطن میں ون فورت کپ شیگر پاورڈر لے لیا اور پھر اس کے اندر ہم لوگوں نے بٹر ایٹ کرنا ہے جتنی ہم نے شیگر پاورڈر لیا ہے اتنا ہی ہم لوگوں نے اس کے اندر بٹر ایٹ کرنا ہے یعنی کہ ون فورت کپ کے برابر ہم اس میں بٹر ایٹ کریں گے اچھا میرے پاس یہ تھوڑا سا بچ گیا تھا میں نے یہ بیس کے اندر ایٹ کر دیا لیکن بٹر آپ نے جو یوز کرنا ہے یہ انسالٹڈ ہونا چاہیے یہ سالٹڈ نہیں ہونا چاہیے اور جو چینی آپ نے شامل کرنی ہے یہ بھی پاورڈر فارم میں ہونی چاہیے اگر آپ دوسری ثابت چینی ایٹ کریں گے تو وہ صحیح طرح سے مکس نہیں ہو پائے گی تو جب آپ لوگ بٹر اور چینی کا پاورڈر شامل کر لیں گے پھر ان دونوں چیزوں کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ چینی جو ہے بٹر میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتانا تو بھولے گئی ہوں آپ لوگوں نے جب اس کے اندر بٹر ایٹ کرنا ہے تو بٹر آپ نے صرف میلٹ کرنا ہے یہ گرم نہیں ہونا چاہیے میلٹ کرنے سے یہ ہو جائے گا کہ چینی اس میں اچھے سے مکس ہو جائے گی اچھا پھر اس کے بعد نا ہم لوگوں نے اس کے اندر ایک عدد انڈا شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاورڈر ایٹ کریں گے بیکنگ سوڈا یوز نہیں کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ثابت زیرہ کیونکہ میں زیرہ بسکٹ بنا رہی ہوں اس لئے اس کے اندر میں نے زیرہ ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد نا ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیں نا اچھا اس کے اندر جو ہم لوگوں نے انڈا یوز کیا ہے نا یہ روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے آپ لوگوں نے تھنڈا انڈا یوز نہیں کرنا اگر فچ میں پڑے آنا تو آپ اس کو یوز کرنے سے تھوڑی دیر پہلے نکال کر باہر رکھ دیں جب یہ نارمل ہو جائے گا نا تو پھر اس کے بعد آپ اس کو یوز کر لیں اچھا مجھے اس کا کلر جو ہے نا تھوڑا سا پھیکا پھیکا سا لگ رہا تھا پھر میں نے اس کے اندر دو چھٹکی کے برابر یلو فوڈ کلر ایٹ کی ہے تاکہ جو بسکٹ کا کلر ہے نا بڑا پیارا سا کھلا کھلا سا آئے اب اس پوائنٹ پہ آ کر ہم اس کے اندر میدہ شامل کریں گے پہلے میں نے ایک کپ میدہ لیا تھا اس کو میں نے چھلنی میں ڈال کرنا چھان کر میں نے اس میں ایٹ کی ہے کیونکہ اس کے اندر تھوڑی بہت گنگی وغیرہ بھی ہوتی ہے اور دوسرا اس کے اندر جو گھٹلیاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں نا وہ صحیح طریقے سے کھل جاتی ہیں بہتر ڈالنے کے بعد ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور زیرا بسکٹ کے لیے نا ہم نے ایک اچھی سی ڈو ریڈی کر لینی ہے اچھا آج کل میں نے اپنے چینل پر نا شورٹس بھی لگانے شروع کر دی ہیں پہلے میں شورٹس کافی زیادہ لگاتی تھی جس کی وجہ سے میرا چینل بہت زیادہ اچھا چلتا تھا آج کل میرا چینل جو ہے نا تھوڑا ڈاؤن جا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ دوبارہ سے شورٹس لگانے شروع کر دیتی ہوں تو شورٹس میں نا میں نے آپ لوگوں کے لیے کافی ساری ریسپیز جو ہے نا شیئر کی ہیں کافی اچھی اچھی ہیں اور بہت سمپل طریقے سے میں نے بنائی ہوئی ہیں تو جن لوگوں نے نہیں دیکھی نا تو آپ لوگ میرے شورٹس ضرور دیکھا کریں آپ اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گی کافی کچھ آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گا وہاں سے بھی اچھا خیر اب ہم واپس آ جاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پہ دیکھیں میں نے جب ایک کپ میدہ اس کے اندر شامل کیا تھا نا تو مجھے میدہ کم لگ رہا تھا یعنی کہ جو زیرہ بسکٹ کے لیے میں نے ڈو بنانی تھی نا وہ صحیح طرح سے سخت نہیں ہو سکی تھی تو پھر میں نے اس کے اندر مزید جو ہے آدھا کپ میدہ دوبارہ سے شامل کیا اور اس کو میں نے جب اچھے طرح سے مکس کر لیا نا تو یہ پھر دو بڑی اچھی سے سیٹ ہو گئی تھی یعنی کہ جس طرح سے میں چاہ رہی تھی نا کہ تھوڑی سی سخت بھی ہو اور زیادہ نرم بھی نہ ہو تو یہ مجھے بالکل اس طرح سے مل گئی تھی یعنی کہ اس ریسپی کے اندر نا آپ لوگوں نے ڈیر کپ میدہ شامل کرنا ہے ایک کپ میدہ شامل نہیں کرنا اچھا جب دو اچھی طرح سے گوندی جائے گی نا خیر آپ نے اس کو اتنا زیادہ گوندنا تو نہیں ہے اس کو اتنا زیادہ گوندنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن جب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں نا تو یہ اس طرح سے سیٹ ہو جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو دو ہے نا یہ زیادہ سخت بھی نہیں ہے اور زیادہ نرم نہیں ہے بہت اچھی سے نا یہ سمودھ سی بنی ہے تو جب آپ کے پاس اس طرح سے دو بن کر ریڈی ہو جائے گی نا پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کسی چیز سے نا اوپر سے کور کر دینا ہے کسی کپڑے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو نا شیٹ سے کور کیا ہے میں چاہ رہی تھی کہ یہ صحیح طرح سے کور ہو جائے اس کے اندر ہوا وغیرہ نہ جائے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو خوشک ہونے سے بچانے ہیں یہ ڈرائے نہیں ہونی چاہیے یہ گلی گلی رہنی چاہیے اب میں اس کو پندرہ منٹ کے لئے فریزر میں رکھوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے تھنڈی ہو جائے اور صحیح طرح سے یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم زیرہ بسکٹ بنائیں گے اب یہاں پہ میں نے ایک بیکنگ ٹری لے لیا اس کو میں آئل سے اچھے سے گریز کر لوں گی اس کے نیچے ہمیں کوئی بٹر پیپر وغیرہ لگانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کیونکہ اس کو ہم نے اچھے سے گریز بھی کر لیا اور ویسے بھی جو ہم نے بسکٹ بنانے ہیں اس کے اندر بھی بٹر ہے تو بٹر کی وجہ سے جو بسکٹ ہے نا وہ پین کے ساتھ چپکتے نہیں ہیں یا ٹری کے ساتھ نہیں چپکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ میں زیرہ بسکٹ بنانے لگی تھی ڈو کو میں نے پندرہ منٹ کے لئے فریزر میں رکھا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے کیونکہ میں نے اس کے اندر بٹر ایڈ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے آج کل اتنی زیادہ گرمی ہے گرمی کی وجہ سے بٹر میلٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے نا ڈو جو ہوتی ہے نا یہ نرم پر جاتی ہے اور جب آپ لوگ نرم ڈو سے بسکٹ بناتے ہیں نا ایک تو آپ سے ڈو ہینڈل نہیں ہو پاتی ہے یعنی کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ جب آپ اس میں سے بسکٹ کی شیپ بناتے ہیں نا تو بسکٹ کی پھر شیپ ساری خراب ہو جاتی ہے جو ہمیں شیپ چاہیے ہوتی ہے نا وہ بلکل ویسی نہیں رہتی ہے لیکن اگر آپ اس کو پندرہ منٹ کے لئے فریزر میں رکھیں گے نا تو فریزر میں رکھنے سے یہ صحیح طرح سے تھنڈا ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب آپ اس کو بیلیں گے تو اس میں سے آپ کو بسکٹ نکالنے میں بہت آسانی ہو جائے گی یعنی کہ شیپ بنانے میں بہت آسانی ہو جائے گی تو خیر یہاں پہ دیکھیں میں نے دو کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کی ہے اور اس کے اوپر میں نے شیٹ پیچھا کرنا میں نے اس کو بیلن کی مدد سے بلکل پتلا سا بیل لی ہے بہت زیادہ پتلا نہیں ہم نے بیلنا اس کو بس تھوڑا سا ہم اس کو موٹا رکھیں گے اور اس کو ہم نے ایک راؤنڈ کٹر کی مدد سے نا اس طرح سے شیپ دے لینی ہے جس طرح سے بسکٹ کی شیپ ہوتی ہے راؤنڈ شیپ میں اسی طرح سے ہم لوگ اس کی شیپ دے لیں گے اگر آپ کے پاس یہ والا کٹر نہیں ہے آپ کسی بھی بوٹل کا کور بھی لے سکتے ہیں آج کل تو ہر گھر میں ڈیفرنٹ سائزز کی بوٹلز ہوتی ہیں تو آپ کسی بھی بوٹل کا کور لے سکتے ہیں جو اس سائز میں ہو یعنی کہ بسکٹ کا جو سائز ہوتا ہے اسی سائز میں آپ لوگوں نے کسی بھی بوٹل کا کور لے لینا ہے اور آرام سے بسکٹ کی شیپ بنا لینی ہے جیسے جیسے آپ بسکٹ کی شیپ بناتے جائیں گے یعنی بسکٹس نکالتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ اس کو بیکنگ ٹرے میں رکھتے جائیں اچھا یہ اتنی سمپل سی اور اتنی ایزی سی ریسپی اور یہ جھڑپٹ بن جاتی ہے میں تو ویڈیو بنا رہی ہوں نا تو مجھے ویڈیو بنانے میں دو گھنٹے تو لگ گئے تھے لیکن اگر آپ ویسے ڈیلی روٹین میں اگر یہ ریسپی اپنے گھر میں بناتے ہیں نا تو اس کو تو میرے حیال سے تقریباً ایک گھنٹہ بھی نہیں لگتا بننے میں بہت جلدی سے یہ زیرہ بسکٹس بن جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کافی سارے زیرہ بسکٹس بنا کر ٹرے میں سیٹ کر دی ہیں تھوڑا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر گیپ رکھا ہے کیونکہ جب میں اس کو بیک کروں گی نا یہ تھوڑا سے پھول بھی جائیں گے تو تھوڑی سی سپیس آپ لوگوں نے اس کے اندر ضرور رکھنی ہے اچھا اب لاسٹ میں نا میں اس کے اوپر تھوڑا سا سابت زیرہ جو ہے سپرنکل کر دوں گی کیونکہ لاسٹ میں نا اس کے اوپر جب ہم زیرہ لگائیں گے نا تو بڑے مزے کا صحیح زیرے کا فلیور آئے گا ہاتھوں سے نا ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا پریس کر دینا ہے تاکہ جو زیرہ ہے نا بسکٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے چپک جائے اور جب یہ بعد میں بیک ہوں گے تو بیک ہونے کے بعد زیرہ اس کے اوپر سے اترے گا نہیں تو یہاں پہ بسکٹ جو ہیں ہمارے بیک ہونے کے لیے ریڈی ہیں اب میں اس کو بیکنگ اوون میں رکھ دوں گی بیکنگ اوون کو میں نے پہلے پری ہیٹ کر لیے تو اس کو میں نے تقریباً بیس منٹ کا ٹائم دیا تھا ون ایٹی ڈیکری پہ بیس منٹ کے اندر بیکنگ اوون میں بسکٹ اچھے سے بن کر ریڈی ہو گئے تھے اچھا یہ والا جو ٹری ہے اس کو ہم لوگ پین میں بیک کریں گے میں چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ پین میں بھی بسکٹ بنتے ہیں صحیح طریقے سے یا نہیں بنتے ہیں اس کا بھی میں ایکسپیرینس آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کروں گی اچھا خیر یہاں پہ دیکھیں بیس منٹ کے بعد بسکٹ بہت اچھے سے بن کر ریڈی ہو گئے تھے اور جب یہ گرم ہوتے ہیں نا جب یہ صحیح طرح سے گرم ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ تو یہ آپ کو تھوڑے سے نرم ہی لگتے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ بعد میں تھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں اس کو ہوا لگنا شروع ہوتی ہے تو یہ خستہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں صحیح یہ خستہ تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے زیادہ خستہ ہیں جب یہ صحیح طرح سے تھنڈے ہو جاتے ہیں خیر میں نے اس کو نا بیس منٹ کے لیے جب بیکنگ گوون میں میں نے اس کو بیک کیا نا پھر تقریبا دو منٹ کے لیے میں نے بیکنگ گوون کے اوپر والے روڈز آن کیے تھے بسکٹ کو اوپر سے کلر دینے کے لیے تو تقریبا 22 سے 23 منٹ کے اندر نا یہ زیرا بسکٹ بن کر بہت اچھے سے ریڈی ہو چکے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے بسکٹس میں نے گھر پر بنا لی ہیں تھوڑی سی چیزوں میں اور جو جو چیزیں ہم لوگوں نے اس میں یوز کی ہیں وہ تو ہر وقت ہمارے گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں ہمیں بزار سے تو لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اچھا ابھی میں آپ کو پین کا جو ریزلٹ ہے وہ چیک کرواتی ہوں اس کو بھی میں نے تقریبا 25 منٹ کا ٹائم دیا تھا پین میں لیکن اس کے بعد بھی اس میں تھوڑی سی ابھی نمی تھی یعنی کہ تھوڑے سے یہ نرم تھے مجھے کچھے کچھے فیل ہو رہے تھے تو 25 منٹ میں بھی یہ پین میں اچھے سے بیک نہیں ہو پائے تھے ابھی میں نے اس کو دوبارہ سے پین میں رکھ دیا ہے بیک ہونے کے لیے اب دیکھتی ہوں اس میں کتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ابھی آپ یہاں پر دیکھیں جو بیکنگ آون میں میں نے بسکٹس بنائے ہیں ان کا زرڈ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور یہ کافی زیادہ اچھے بنتے ہیں بیکنگ آون میں اور یہ اتنے زیادہ خستہ تھے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کافی زیادہ یہ خستہ بسکٹس بنے تھے ابھی میں آپ کو اس کو توڑ کر بھی چیک کرواتی ہوں کہ یہ کتنے زیادہ خستہ تھے اچھا اس میں نا میں اپنی ایک میس ٹیک خود نکالتی ہوں کہ اس کے اندر جو میں نے چینی شامل کی تھی اس کی کوانٹیٹی میں نے کم ایڈ کی تھی جس کی وجہ سے بسکٹ بہت زیادہ میٹھے نہیں تھے ویسے تو زیرا بسکٹ جو ہوتے ہیں یہ نمکین ہی ہوتے ہیں اس کے اندر اتنا زیادہ میٹھا نہیں ہوتا لیکن اس حساب سے بھی نا مجھے اس کے اندر میٹھا تھوڑا سا لائٹ لگ رہا تھا تو آپ اپنے گھر میں جب یہ میری ریسپی ٹرائے کریں گے تو اس میں میٹھے کی جو مقدار ہے نا آپ تھوڑی سی بڑھا لیجئے گا پھر اس کے اندر میٹھا جو ہے نا بلکل پرفیکٹ ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی میری ایک چھوٹی سی ریسپی اور ایک میرا چھوٹو سا چننو مننو سا ولاغ جب میں نے آپ کے لئے بڑی مشکل سے ریکارڈ کی آج کل پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا میرا بلکل بھی ولاغنگ کرنے کا دل نہیں کرتا عجیب سی حالت ہوئی بھی آج کل میری پر پھر بھی بڑی مشکل سے میں نے ولاغ شوٹ کیا کیونکہ مجھے کافی سارے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ کہاں پہ غائب ہو گئی ہیں ولاغ کیوں نہیں آرہا تو آج کا ولاغ ان کے لئے تھا تو جو لوگ نئے آئے ہیں میرے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نیکسٹ آنے والے ولاغ آپ لوگ میس نہ کر سکیں اور میری مزے مزے کی ریسپیز آپ لوگ انجوائے کر سکیں تو اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیانو کا بہت سارا حیال رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے پھر سے ملوں گی کسی ایک اور اچھے سے ولاغ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ